مولانا یہ اپنا جو خودکشی کرتے ہیں لوگ ان کا نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں ان کی نماز جنازہ جو ہے نا وہ تو پڑھنی چاہیے نا کیوں نہیں پڑھنی بے شک انہوں نے جرم کیا برا کیا اپنے آپ کو ہراک کیا مگر گناہ گار ہی ہے نا کوئی اہل سنت جو اہل حدیث یا اہل فقہ وہ کہتا نہیں کہ یہ گناہ گار جو ہے وہ کافر ہو گیا یہ تو خارجی اور مددرہ ہی کہتے ہیں نا اہل سنت کے سارے مسالک اور شیعہ بھی ساتھ لیں کہ وہ کتنا بھی جرم کر کے مرے کلمے کا اگر من کر نہیں مسلم نہیں ہے نا گناہ گار اب اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں ہم تو ہندو اور سکھوں کو بلائیں کہ لے جو اس کو دفن کر دیں وہ کریں گے وہ کہیں گے ہمارا آدمی کرو یہ نا باری زیادتی ہے اس پر ابن حضم ظاہری ہوتے ہو کہتے ہیں یار جتنا بڑا گناہ کر کے وہ مرا اتنی دنیا زیادہ کٹھی کرو مسلمان بہت آئیں اور اس کے لئے دعا کریں تو خود ہی جنم بھیج رہے آہاں بھی کانسی بن گیا اللہ سے منت سمازت کرو کہ اس نے خود کسی کر رہے اللہ رحم فرم ہمارا بندوں کا کام یہ ہے وہ رسول کریم علیہ السلام نے اگر نہیں پڑھا تو حضور تھیک ہے تنبیہ کے لئے کبھی جو مکروز مرتا سا چھوڑ دیں کہ لوگوں کو کچھ احساس ہو ورنہ صحابہ کو نہیں روکتے تو کوئی آدمی بغیر جنازے کے لئے نہیں گیا ظلم نہیں کرنا چاہیے مسلمان کا جنازہ پڑھنا چاہیے دل سے پڑھنا چاہیے کہ اللہ معاف فرمائے ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ایسا ہی ہے درمیان میں بات یاد آگی خادہ حفظ شرعہ رحمت اللہ علیہ کا جب انتخال ہوا اب ان کا دیوان برا ہوا خمریات سے شراب شراب ساکی جام لوگ شراب بھی اپنا مانا لیتے ہیں نیک لوگ کو اپنا لیتے ہیں کہ وہ شراب محبت کی شراب ہے جو لوگ پیچھتے ہیں مسٹ رہتے ہیں ذکر میں اور ساکی جو ہے وہ مرشد ہے جو پلاتا ہے اپنا اپنا ابو خادہ صاحب جب مرے تو اور اماد رات میں کہہ دیا ساری عمر یہ شراب کی باتیں کرتا رہا کوئی جناتہ نہ پڑھے شہر میں نورے پھی پیر دیئے گئے اور کسی نے کہا یار خادہ حفظ دو سے نہ ان کی زندگی میں بھی لوگ ان کے دیوان سے فال لیتے تھے کھولتے تھے اسی لیے ان کو لسان و غیب کرتے اللہ کی طرف سے اتفاق ہے کہ اس میں لکھا ہوا تھا قدم درے مدارہ جنازہ حفظ کہ گرچ پر گناہ اس تمیر و ادبہ بھائی حفظ کے جنازے سے قدم پیچھے نہ ہٹھا تیری نگاہوں میں یہ گناہوں میں بھرا ہوا یہ تو بھیشت کو جا رہا لوگوں نے کہا چڑھو موضوع دفع ہو دو ہم پڑھیں گے تو گناہ گار ہے کوئی آدمی کیوں جو کم دوزخی بناتے ہو دعا کرو اگر کوئی شخص دیکھ لے کہ میں کتنا لسرا ہوں پھر ہوش آتی ہے بھائی کی آنکھ کا تنکہ نظر آتا اپنے ساتھیری نظر آتا یہ تو اللہ کی ستاری ہے پردہ پوشی ہے کہ ہمارا پردہ ڈھکا ہوا ہے ورنہ اللہ ننگاہ کر دے تو بڑے بڑے زہد اور مت کی موں دکھانے کے قابل نہ رہ جائے کیوں نہیں یہ شرم کرتے کہ جب اللہ نے پردہ رکھا کہ تم چھو پیسے پڑھے تو جنازہ پڑھنا چاہیے کوئی انکار نہ کرے یہ نبی علیہ السلام بننے کی کوشش نہ کریں حضور کی تمدید جو جی اس کا اثر سا لوگ ڈر جاتے تھے کہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے یہ بات واضح ہوگی بھائی بہت شکریہ